آج ہم چیک کرنے والے ہیں کہ یوزر نے جو نمبر انٹر کیا وہ ایک پرفیکٹ نمبر ہے یا پھر نہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ٹیکنیکل امار سو فرسٹ افال ہم کیا کرتے ہیں یہ چیک کر لیتے ہیں کہ پرفیکٹ نمبر ہوتا کیا ہے ایک پازیٹیو انٹیجر دیٹ ایس ایکوال ٹو دی سم آف ایٹس پراپر ڈیوائزارز تو پرفیکٹ نمبر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک ایسا نمبر ہوتا ہے جس کے پراپر ڈیوائزرز کا سام اسی نمبر کے ایکوال ہو For example ہمارے پاس small less perfect نمبر کیا ہے 6 ہے اگر ہم 6 کے ڈیوائزارز کو دیکھیں تو 1 ہمارے پاس کیا ہے 6 کا ایک ڈیوائزار ہے 2 بھی اس کا ایک ڈیوائزار ہے 3 بھی اس کا ایک ڈیوائزار ہے ٹھیک ہے 6 بھی اس کا ایک ڈیوائزار ہے بٹ ہم کیا کریں گے نمبر کو ایٹس ایلڈ نہیں دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس کے ڈیوائزرز کیا ہوں گے 1, 2 and 3 اگر آپ ان کا سم لیں تو وہ بھی کیا بنتا ہے 6 ہی بنتا ہے تو اس کے ڈیوائزرز کا جو سم ہے وہ 6 ہے اور نمبر بھی کیا تھا 6 تھا اس لیے کیا ہے یہ ایک پرفیکٹ نمبر ہے اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں 8 کے ڈیوائزرز تو ہمارے پاس 8 کے ڈیوائزرز ہیں 1, 2 and 4 اور اگر ہم ان کا سم لیں تو وہ بنتا ہے 7 اس کا مطلب یہ ہوا 8 کے ڈیوائزرز کا جو سم ہے وہ کیا ہے 7 ہے اور وہ 8 کے برابر نہیں ہے یعنی کہ ان کا جو سم تھا وہ نمبر کے برابر نہیں ہے تو یہ ایک پرفیکٹ نمبر نہیں ہے سو ہم کیا کریں گے یوزر سے ایک نمبر لیں گے اور اسے چیک کریں گے کہ وہ ایک پرفیکٹ نمبر ہے یا پھر نہیں تو میں کیا کرتا ہوں فاسٹ افال یوزر کو ایک میسیج جو کراتا ہوں انٹر نمبر to check whether it is perfect نمبر or not so یوزر کو جب یہ میسیج ہوگا تو یوزر کیا کرے گا ایک نمبر انٹر کرے گا تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ایک ویریبل بناتا ہوں n کے نام سے یوزر جو بھی نمبر انٹر کرے گا اسے ہم رکھا لیں گے n کے اندر اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ایک لوپ لگاتا ہوں اس لوپ کو i کی ویلیو کو سٹارٹ کرتا ہوں 1 سے i less than n یہاں پہ کیا ہے n کی ویلیو کیا ہے 6 i less than n تک یہ لوپ چلے گا کیونکہ ہم نے 6 کو itself نہیں دیکھنا کہ وہ اس کا ڈیوائزر ہے یا پھر نہیں تو ڈیویزیبیلٹی کو چیک کرنے کے لیے پہلے ہی میں ایک پروگرام بنا چکا ہوں اگر آپ نے وہ پروگرام نہیں دیکھا تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکریپشن میں بھی دے دوں گا اور i بٹن میں بھی دے دوں گا آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ چیک کریں گے کہ کیا 6 ڈیویزیبل بی 1 ہے تو ہم کیسے چیک کریں گے یہاں پہ n کا ہم مادول اس لیں گے i کے ساتھ n میں کیا ہے ہمارے پاس 6 ہے اور i میں کیا ہے 1 ہے تو i میں ہمارے پاس پاس ٹیم کیا ہوگا 1 ہوگا تو ہم کیا کریں گے 6 کا مادول اس لیں گے 1 کے ساتھ اور اگر اس کا remainder 0 کے برابر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 6 is ڈیویزیبل بی 1 تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ sum لے لیں گے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ایک ویریبل بناتا ہوں sum کے نام سے اور initially اس میں رکھا دیتا ہوں 0 تو اگر 1 اس کا ڈیویزر ہے تو ہم کیا کریں گے اسے sum کے اندر add up کر دیں گے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ sum کے اندر add کر دیتا ہوں i کی value کو کیوں کیونکہ i کیا ہے اس کا proper ڈیویزر ہے ٹھیک ہے اگر proper ڈیویزر ہے تو ہم کیا کریں گے اسے sum کے اندر add کر دیں گے تو sum میں already کیا پڑا تھا 0 0 کے اندر add ہو جائے گا i یعنی کہ 1 اور اسے ہم واپس رکھا دیں گے sum کے اندر so sum کے اندر اب کیا آ چکا ہے sum کے اندر آ چکا ہے 1 کیونکہ sum کے اندر پہلے تھا 0 اس کے اندر i add ہوگا تو وہ آ جائے گا یہاں پہ sum کے اندر یعنی کہ 0 plus 1 1 اس کے بعد کیا ہوگا look دوبارہ چلے گا i equal increase ہو کے 2 ہو جائے گی 2 less than n یعنی کہ 2 less than 6 condition true ہو جائے گی اب یہاں پہ equivale کیا ہو چکی ہے 2 ہم چیک کریں گے کہ کیا 6 پورا پورا divide ہوتا ہے 2 سے اگر ہوتا ہے تو اس کا remainder 0 آئے گا اور یہ condition true ہو جائے گی اور اگر ہم 6 کو دیکھیں تو 2 پورا divide ہوتا ہے یہ condition true ہوگی اور یہاں پہ کیا ہوگا sum میں already پڑا تھا 1 اس کے اندر add ہو جائے گی i کی value جو ہے 2 اس کے بعد کیا ہوگا look دوبارہ چلے گا اور یہاں پہ i کی value increase ہو 3 ہو جائے گی 3 less than 6 condition true ہو جائے گی اور یہاں پہ ہم چیک کریں گے کہ 6 پورا پورا divide ہوتا ہے 3 پہ اگر ہوتا ہے تو remainder 0 آئے گا اور یہ condition true ہو جائے گی تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ہے تو 6 پورا پورا divide ہو جاتا ہے 3 پہ اس لیے condition true ہوگی sum میں already پڑا تھا 1 plus 2 اس میں add ہو جائے گی i کی value i کی value کیا تھی 3 تو اس کے اندر 3 add ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا لوگ دوبارہ چلے گا 4 ہو جائے گی 4 less than 6 condition true ہو جائے گی اور یہاں پہ چیک ہوگا کہ کیا 6 پورا پورا divide ہوتا ہے 4 سے تو یہاں پہ کیا ہوگا ہوتا ہے تو یہ condition یہاں پہ false ہو جائے گی اور ہم if کی body کے اندر نہیں آئیں گے اور یہ loop دوبارہ چلے گا i value increase ہو کے ہو جائے گی 5 5 less than 6 یہ condition یہاں پہ ہو جائے گی true اور ہم loop کی body کے اندر آئیں گے اور یہاں پہ چیک کریں گے 6 is divisible by 5 تو یہاں پہ کیا ہوگا remainder آئے گا 1 اور 1 0 کے برابر نہیں ہوتا اس لئے یہ condition یہاں پہ false ہو جائے گی اور ہم if body کے اندر نہیں آئیں گے loop دوبارہ چلے گا i will increase ہو کہ 6 ہو جائے گی اور یہاں پہ چیک ہوگا 6 less than 6 condition یہاں پہ ہو جائے false ہوتا ہے 6 تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ چیک کریں گے کہ کیا sum اسی number کے برابر ہے جو number user نے enter کیا تھا تو ہم یہاں پہ چیک کریں گے کہ اگر sum key value اسی number کے برابر ہو جاتی ہے تو وہ ایک perfect number ہو گا تو میں کیا کروں گا یہاں پہ print کرا دوں گا n is a perfect number اور اگر sum key value اسی number کے برابر نہیں ہوتی تو ہم else میں آئیں گے اور یہاں پہ print کرا دیں گے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اسے copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ paste کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم لکھیں گے is not a perfect number تو اب میں کیا کرتا ہوں اسے compile and run کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ہمیں یہاں پہ شہر ہے enter a number to check whether it is perfect number or not میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ enter کرتا ہوں 6 تو ہمیں یہاں پہ شہر ہے 6 is a perfect number اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اسے دوبارہ compile and run کرتا ہوں but اس سے پہلے میں کیا لکھتا ہوں یہاں پہ to check whether it is perfect number or not so اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ enter کرتا ہوں 8 تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ 8 is not a perfect number so اس number perfect number ہے یا پھر نہیں loop سے related اور بہت سے example program آنے والے ہیں جو کہ آپ کو ملیں گے c++ example program والی playlist کے اندر سو آپ کیا کریں اس playlist کو یہاں سے access کریں اور اگر آپ c++ کو basic level سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میری c++ tutorial for beginners والی playlist کو بھی یہاں سے access کر سکتے ہیں ان دونوں playlist کا link آپ کو description میں بھی دے دوں گا اور آج button میں بھی دے دوں گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like کریں اور چینل کو subscribe کریں Thank you